ملک زیادہ مضبوط نظر آتا آپ کو اس ٹائم کے حوالے محشتی لیا سے تو ہندوستان ہم سے زیادہ مضبوط ہے کیسے مضبوط ہے وہ ہمارے سے آپ کو پتا نہیں ہے بہنی باس انہیں وہ چیز بناتے ہیں ہم نے چند پیسوں میں خرید کے لے لیتے ہیں بناتے وہ ہیں مشکل وہ کرتے ہیں سارا دن خب کب کے وہ بنا کے ہیں ہم چند رویے میں خرید کے اپنے پاس کر لیتے ہیں ہم چند پیسوں میں خرید کے انڈیا کو چیزیں خرید لیتے ہیں ان سے ہاں جی نقصان کس کو ہوا نقصان ہمارا ہے لیکن ہمیں فائدہ بھی کافی ہو رہا ہے فائدہ کی چیز میں ہو رہا آپ بتائیں گے ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پتا چیزیں بنا کر دوسری ملکوں کو پیچھو تو اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یہ جو مبائل بنا رہے ہیں ٹھیک ہیں انڈیا مبائل بنا رہا ہے آئی فون بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بناتا ہے ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں ہم اپنا کارو باہر کرتے ہیں پڑھائی لکھائی میں بھی ان سے زیادہ مضبوط ہونے چاہیے نا پھر پیچھے تو نہیں الحمدللہ زیادہ مدارس ہمارے اس ملک میں ہیں دین کا کام زیادہ ادھر ہے ادھر ہم سے کام تھوڑا ہے دین مدارس کے اندر سائنس بڑھائی جاتی ہے جی الحمدللہ جی سائنس کے بارے میں کیا جانتے ہو سائنس کے بارے میں کیا پوچھتا ہے سائنس دی ای으니까 چکا ہے پھاری سائنس کے تریف اپ تا رہا ہوں سائنس کے لئے پتا رہا ہوں سائنس کے اندر کنٹری کے بارے میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں کون سی باتیں ہو جاتی ہیں آپ کے کنٹری میں سم کیا ہو رہا ہے سائنس نے کیا 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 دیوالی اب آپ دیکھیں ہمارے لئے کتنے رسانیاں کرتی ہیں سائنس نے اور انٹرین چلائی ہے ہمیں کتنے لوگ جو چاند پیسوں میں کہاں سے کام پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد میٹرو اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں سپیڈو کافی از منہ چیزیں چلا چکی ہیں ہم پردس ہو گیا یار اپری شیٹ کیا آپ بات پاکستان کے مدارس کی سٹوڈنٹ چھا گیا آج کیا کہیں گے آپ کہ اسی طرح آپ نے کہا کہ جی ڈی پی میں بھی انڈیا سے ہم آگئے ہیں اکانومی میں بھی ہم ان سے آگئے ہیں ان کی فور ٹریلین ڈالرز کی اکانومی ہے فور ٹریلین ڈالرز اور ہماری تین سو اٹھالیس بلین ڈالرز کی اکانومی ہے آسمان اور زمین کا فرق ہے تو آپ نے کیسے کہا دیا کہ پاکستان کی اکانومی کی در تا کرنا مناسب اللہ بول کے مدر کیا ہے بلو کے پاس کہانی تو بتاؤ مناسب نہیں ہے ہالکی بولد باز نے کٹ آج ہلکی پلکی یہ ہے کہ وہ اکثر آتے ہیں ان کے جب وہ کھیتی بغیرہ کارتے ہیں نا ان کے ساتھ دو دو تین تین ان کی ملٹری کے فوجی ہوتے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے شہر جوان جو ہماری ملٹری کے فوجی ہیں یہ بھائی بھی ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم الحمدللہ اپنا خود کا کام کرتے ہیں وہ بزدل اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی جان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں نا دشمن کا کیا پتا کب گولی چلا دے ایسی عرق پاکسان کبھی یہ ابھی ڈر کے مارے آپ تو کہہ رہے ہیں میں بہادر ہوں گولی پڑ گی پھر پھر وہ ہم شہادت کی موز مانیں گے الحمدللہ مر کے تو پھر شہادت وہ تو شہادت تو ملے جائے گا لیکن زندہ رہیں گے تو کوئی کام بھی آئیں گے نا ملک کے یہ تو بے وکوفی بھی آپ تو اکیلے چلے جاتے وہ اپنی سپوج کے ساتھ آتے تو وہ جس کا ہمارے ملک میں ٹائلنگ کو نہیں دیکھتے ٹائلینٹ کو ٹھیک ہے جس کی سبارش ہو جاتی ہے جس کے ساتھ پاس زیادہ پیسہ اس کو آگے بھی جتے ہیں نوجوان کو کام نہیں کرنے دینے تھی نوجوان کو ابھی نام میرا جو ٹوپک ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ میرا ٹوپک ہے وہ انڈسٹری لیول پہ اگر ٹوپ ٹین فیکٹریز کی ٹو ٹوپ ٹین اگر میں بات کروں پاکستان کے اور انڈیا کی دونوں کی ملا کر معیشت کی بات کروں اگر میں بات کروں فیکٹریز کی اگر میں نیٹوٹ کی بات کروں تو کس کے پاس زیادہ ویلیویشن ہوگی اس میں ابھی انڈیا ہی آگیا کیونکہ اگر اب ابھی یوٹیوپ سٹرٹیو مالی نا کہ ٹوپ ٹین یوٹیوبر کونس ہیں ان میں آپ کو ٹوپ ٹین میں ٹوپ ٹین یوٹیوبر انڈیا کے نظر آئیں گے ایک چھوٹی مہارت کے ٹوپ ٹین کمپنیوں کا ویلیویشن کتنا ہے اور اس کو کمپیر کریں گے پاکستان کے ٹوپ ٹین کمپنیوں سے انڈیا کے جو ٹوپ ٹوپ ٹین کمپنیز ہے نیفٹی پہ ریجسٹرڈ ہے جیسے ریلائنس ایچ ڈی ایف سی ان کا دس کمپنیوں کا ٹوٹل ملا کے ویلیویشن بنتا ہے نو سو بارہ بلین یہ ٹوپ ٹین کمپنیوں کا کتنا دب دبا ہے آپ اسے ایسے سمجھو ڈی اینڈیاں کی پورے انڈیاں سٹاک مارکٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ کمپنیز ریجسٹرڈ ہے ان کا ٹوٹل مارکٹ کپیٹلائزیشن ہے تین پوائنٹ ڈو ٹریلین یعنی کی پتیس ہزار بلین اب پتیس ہزار بلین میں سے نو سو بارہ بلین ماتر دس کمپنیز کا ہے یعنی کی دس کمپنیاں تیس پرسنٹ بازار کرتی ہے اور باقی سب مل کر سیونٹی پرسنٹ رکھتی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہمارے ٹوٹن کمپنیاں کتنی نو سو بارہ بلین تو ان کی کتنی ہے چھے سو بارہ بلین نہیں سوری ایک ڈالنا بھول گیا سکس پوائنٹ ڈوال بلین ہی ہے سکس پوائنٹ ڈوال ڈوال بلین ڈالرز اور بھائی تری پوائنٹ ڈو ٹریلین ڈالرز بہت فرقہ زمین اور آسمان سے فرق ہے ٹریلین اور بلین میں ان کی ڈالرز بلین ڈالرز کی ہے کیا کہنا چاہیں گے آسمان زمین کا فرق کیسے آگیا اگر وہ ہر چیز میں آگئے تو پھر ہم کس چیز میں آگئے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاست ہے ہماری صدی اللہ ٹھیک نہیں رہی ہے عمران کھانا رہا ہے نوازشریف جا رہا ہے نوازشریف آرہ عمران کھانا رہا ہے جو آ رہا ہے وہ اپنے لیے کھیلتا ہے عوام کا نہیں سوچتا تو آپ کہہ رہے تھے ہم معیشت کے لیے آسلوں سے زیادہ مضبوط ہے مضبوط ہے مضبوط اگر ہوتے بھائی اب ہی آپ نے کہا کہ وہ چیزیں بناتے ہیں ٹائم سارا زائے کرتے ہم یہاں سے چیزیں خرید لیتے ہیں جب آپ ان کی چیزیں خریدتے ہو تو آپ کی ملک کا پیسہ تو باہر چلا گیا آپ کی ویلی جو تو فیڈ ڈاؤن ہوگی پھر ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی روپے کی قیمت کم ہو جائے گی نقصان تو آپ کی جسے مائک ہے یہ پاکستان ہمیں اپنی چیزیں مینفیکچر کر کے اپنی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے افسوس کی بات ہے ہم اپنی چیزوں کے ویلیو نہیں دیتے ہماری جو حکومت ہے نا یہ صدی سی بات ہے وہ انڈیا کیوں ہم سے زیادہ آگے چلا جا رہا ہے ان کی حکومت جو وہ کرپٹ نہیں ہے کرپشن نہیں کرتی ہماری حکومت ہے یہ دیکھ لیں وہ وزیر ہے وزیریعظم بھی ہے نواز شریف گائز یہ مداری پاکستان کے مدرسے کے سروڈنٹ ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کو بات کنورسیشن کرتے ہیں ان کے ہوتے اچھا نولیج ہے لیکن تھوڑی ڈیریکشن ان کی نا اپ اور ڈاؤن ہے جہاں پر انڈیا کی بات آتی تو یہ کہتے ہیں مہشت کے لئے سے ہم زیادہ سراؤں گا یہاں پر تھوڑی حبل وطنی تھوڑا سا اپنے وہ نیشنلیس ہو جاتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا گائیڈ کروں گا ان کو سمجھ آ جائے گی بات کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی مہشت کے لئے سے مہشت کے لئے سے ہر چیز میں وہ بہت آگے چلے گئے ہمیں ہمیں کیا کرنا ہم نے اپنی پروڈا کو خود مینی فیکچر کرنا مینی فیکچر کر کے اپنی انڈسٹری کے اندر اپنے ملک کے اندر ایکسپورٹ کرنی ہے اپنی ملک کے اندر بھی لیکن یہ کرے گا کون ہم خود سے اپنے سے شروع کریں گے ہم سوچ لیتے ہیں آپ سوچ لیں میں سوچ لیتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہے ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ملک کے لئے کچھ کریں ہمیں کرنے نہیں دیتے یا کون کرنے نہیں دیتے حکمران روک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ کریں گے تو ہم لوگ پر کیا کریں گے پھر آپ لوگ کا نام ہوگا ہم لوگ پر نام ہوگے اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے اصل میں جسے پاور رہنا ہے آپ کو ٹرائے کرنا آپ کو کوئی نہیں روکے گا جب انسان کسی چیز کے در راستے پر نکلتے ہیں ہزار مشکلات آتی ہیں ہزار مشکلات سے زیادہ بھی آتی ہیں اگر راستہ سیدھا ہوگا راستہ الٹا ہوگا آپ کو ہر کوئی کہے گا کام صحیح ہے کیا مسیج دینا چاہیں گے ابھی آپ مان گئے ہیں یا نہیں کہ معیشتی لحاظ سے انڈیا ہم سے آگے چلا گیا مان گئے اب ہم مان گئے ہیں دیکھیں نا میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کی حکومت ہے جو وہ کرپ نہیں ہے کیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں یہاں پر مطلب کہ صحیح پڑھایا نہیں جاتا معیشت کے لحاظ سے انہیں پتا نہیں انہیں سائنس کے بارے میں بہت اچھی انفرمیشن تھی لیکن یہ کہہ رہے تھے بھائی معیشت کے لحاظ سے ہم انڈیا سے بہت زیادہ آگے ہیں بچوں کو پتا چل گیا thank you so much ہمیں آپ کا point up سمجھ آیا ہے سمجھ آ گیا سر نام آپ کا سر کیا کرتے ہیں میں teaching professional سر بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کیا لگتا ہے کہ اکانومی کا لحاظ سے اگر ہم بات کریں جی ڈی پی کے لحاظ سے اگر ہم کسی بھی سیکٹر سے بات کریں موجودہ ٹائم کے اندر کون سا ملک زیادہ پاورفل ہے پاکستان یا پھر ہمارا پڑھو سے ملوک ہندوستان ہندوستان بہت پاورفل ہے بہت زیادہ پاورفل ہے ہاں جی ہاں جی سر کیا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں کیوں سر دیکھیں جی آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا نہیں بنتا کیوں چونکہ ہم صرف یہ آپ نے بھی سنا ہوگا یہاں کئی سے کپڑھ لیا ہوگا باقی آپ کو جی ڈی پی یا کسی چیز کا پتا ہے مجھے پتا کوئی نہیں پتا پتا مجھے بھائی چھوڑیں بات یہ ہے میرے بارے میں آپ کو کیسے پتا ہوگا ہم مجھے پوچھیں گے دیکھیں سنیں میری بات یعنی جس ملک میں ایک جو ٹھیلے والا ہے وہ کیو آر کوڈ سے پیسے وصول کر رہا ہے ٹھیک ہے جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ماسک لگا نہیں آیا تو یار پیچھے جائیں وہ پانچ روپے کا ہم نے کمیشن تھا کہ وہ وہاں سے ماسک لگوا کے آئیں کس اکانومی کی آپ بات کریں کون سی اکانومی ہوگی آپ کی فیکس ہے میں سے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے میں چونکہ پی ایش ڈی لوگوں کو لیڈ کرتا ہوں تو آپ کے ہتھے چڑ گئے ہوں بہرحال گزاری ہے کہ اس ملک میں تو اکانومی کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر ہم کہنا کہ ہم اکانومی کی بات تو اکانومی کا لفظ ہی ہمارے بہت دور کھڑا ہے ابھی اکانومی جس کو اکانومی بولتے ہیں اس لیے ہمیں اس بات نہیں کرتے ہیں ہم بات کریں گے تو ہی عوام کو ہماری آنے والے جرنیشن کو جہاں پر وہ یوٹیو پر اور چیزیں دیکھتے اور ویڈیوز دیکھتی ہیں ان کے ہاتھ پر یہ ویڈیو لگ جائے گے تو کسی ٹیچر نے ہمیں اکانومی پر گائیڈ کیا تو یہ باتیں بھی ہوں گی ایڈیا نے جو ترقی کیا نا جی وہ اسی کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں پر جو اس پر فتوی ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نے دو نمبر ہم نے تو ہر ایک چیز کو دو نمبر کاروبار بنایا ہے ایمازون کو دیکھتے تو ہمارے پر کئی ازلاح پر جو ہے پبندی لگئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا باہر بیرون ملک جا نہیں سکتے تو آپ کس کی بات کرتے ہیں نا یہاں پہ ہے اتنی ہر ایک چیز کے اندر یہ تو شکر ہے کہ اس کے کوئن سامنے نہیں دو نمبر بنا لی کہ باہر سی جیم میں ڈال کے جاتی ہے اور وہ ہم اس کے لگاتی ہے یعنی یہ جو تو ایکانومی یہ ہوتی ہے جب مجھے میرے ملک کا احساس ہو مجھے صرف اپنا احساس ہے ایکانومی اس وقت ڈیویلپ ہوتی ہے جب مجھے یہ احساس ہو کہ یہ پودے میرے لگائے ہوئے ہیں یہ میں نے ادھر کچھرا نہیں پھینکنا یہ کوئنز میں ایک لیتا ہوں میں انہوں نے کہوں یار پانچ لپے زیادہ لے لیں میرے ملک پہ لگ رہے ہیں اگر مجھے اس کا یقین ہو کہ میرے ملک پہ لگیں گے تو پھر میں ملک کو فلورش کروں گا ہم ملک نہیں فلورش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو فلورش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم میں جذبہ بہت زیادہ ہم میں ایمان کا جذبہ ہے تو ہم ہاری ملک سے انڈیا کی بات آجے تو یہاں پر جذباتی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ایک بندہ انڈیا کے دس بندوں کے برابر ہے اس طرح کے ہم سیٹمنٹ دیتے ہیں انتہ کیمرہ آگے جب اگر پریکٹیکل میں پریکٹیکل میں ہم دیکھیں تو پریکٹیکل ہم کیا ہیں پریکٹیکل ہم دیکھیں تو ان کے بندے کتنے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ جذباتی جو ہے نا ہم اپنے اپنے مقصد کے لیے ہوتے ہیں آپ ملک یہ ہم father time being ہوتے ہیں جذباتی جب میرا مقصد ہے نا تو میں اسی کے لیے جذباتی ہوتا ہوں جس میں میرا مقصد ہوتا ہے میں ویسے جذباتی نہیں ہوتا مولوی ہے تو جب اس کا مقصد مطلب وہ بھوک لگتی ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے مجھے بھوک لگتی ہے میں جذباتی ہو جاتا ہے سیاستدان کو بھوک لگتی ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے ہم جذباتی نہیں ہوتے بھئی نہ ہمارے کوئی جذبات ہیں جذبات جو ہوتے ہیں وہ آپ کی true اکاسی کر رہے ہوتے ہیں ہم سچے لوگ ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہماری اکاسی کیسے ہوگی آپ کیسے سمجھ دیں کیا جذبات ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ آپ کے کیا جزبات ہے انڈیا جو ہے نا اس وقت ہم سے ٹھیک ہے ہم جس ملک میں کھڑے ہم وہ نہیں کر سکتے لیکن باز یہ ہے کہ وہ جو حقیقت یہ ہی ہے کہ انڈیا ایک آنومی کے حوالے سے ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو ابھی جتنے کو ہم نے چار جنگے بھی لڑکے دیکھ لیں کوئی حل نہیں نکلا نقصان آج ہمیں اٹھا رہے ہیں تو کیا ان عوام کو جن کے دلوں میں جن کے دماغ میں آپ ایک ٹیچر ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے چھوٹے طبقے سے ہی ہمیں ہمارے سلامیات کی کتابوں میں کس طرح سے نفرتیں پڑھائی گئی ہیں کیا ان نفرتوں کو دماغ میں بھر کر کیا ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے کیا یہ سوچ چینج کرتی نہیں چاہیے آپ چینج کریں گے تو ترقی کریں گے نا دشمنی بڑھیں گے تو کیسے ترقی کریں دیکھیں انڈیا بڑا دور رہتا ہے میرا جو پڑوسی ہے نا وہ ہی میرا پڑوسی نہیں ہے نہ میں اس کا پڑوسی ہوں انڈیا بڑا دور رہ گیا ہم جاگر آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر کو دیکھیں نا آپ اپنے بھائی کو نیچہ دکھانے کے چکر میں ہیں آپ پڑوسی میں گلی ملک والوں کو نیچہ دکھانے کے چکر میں ہیں انڈیا تو پھر ہم اسی انڈیا تو بہت دور کی بات ہے انڈیا کو چھوٹے ہیں انڈیا تو آپ سے بہت دور کی بات ہے یہ جو بات ہیں تو گلی محلے میں ہمارا پڑوسی ہمارا پڑوسی نہیں ہے بارال جی آپ جس کے لئے بھی کر رہے ہیں سروے تو یہاں پہ جب ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اچھا اب ہم یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی آئے اندھی کوئی کوٹھی ہوئے گی بھئی اندھا کوئی بڑا محل ہوئے گا اچھا اور ہوتا بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہوتا بھی ہے لیکن بعد یہ ہے کہ اگر ہے بھی تو مجھے پھر اس طرح کا کام نہیں کرے کسی اور کو موقع دینا چاہیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بس میں نے ایک بات بتا ہی نا کہ ہم سب سے پہلے میرا اپنا آپ اور میرا گھر ہے اور that's it میں نا جیو پولٹکس پر کام کرتا ہوں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ خراب ہے باقی سب کے ساتھ صحیح ہیں دوسری طرف اگر میں بنگلہ دیش کے دیکھوں تو پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے نہیں باقی سب کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتر ہے انڈیا کو میں دیکھتا ہوں چائنا کے ساتھ لدہ کا مسئلہ ہونے کے بعد بھی ٹریڈ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن کرا باقی سب کے ساتھ صحیح ہیں ہم آئے ہم نے تو آج دنیا کو تو ہم تروال دکھا رہے ہیں آپ ذرا بات کو تھوڑا آپ کے رشتہ داری میں آپ کا بہن بھائی جو غریب ہوتا ہے نا امیر اس سے دور ہو جاتا ہے آپ نہیں اس سے بگاڑ رہے ہیں بھائی وہ ہمیں مو نہیں لگانا چاہ رہے ہیں بھائی اس کوئی حل نہیں ہے دیکھیں پچھتر سال میں کوئی پولیسی نہیں ہے ابھی بھی کوئی پولیسی چل رہی ہے یہ لوگ بیرو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بیروزگار پھر رہے ہیں بچارے تو کوئی پولیسی نہیں ہے یہ میں میں نے وہ بات کی نہیں بلکل سچی ہے آگر وہ تو دوسری طرف آتے ہیں جی نہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے نہیں انشاءاللہ ہم بلکل آسمان کو چھو لیں گے ہماری آنے والی نسلیں آسمان کو چھو لیں گی انشاءاللہ تو یہ باتیں میں کر سکتا تھا لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو چلیں بتائیں لوگوں کو اوریجنل سا ٹھیک ہے جو کہ بہت اچھا لگا سر بات کر کے آسلام علیکم سلام بہجان کیسے ہیں شکر اللہ کا عام آپ کا عثمان عثمان کیا کرتے ہیں اکاؤنٹرین کی جواب گا رہا ہوں زبردست ہوگے اگر میں بات کروں آپ سے اگر ہم فیکس کی اوپر بات کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ پاور کے حساب سسٹرم ایکانومکل لحاظ سے کونسا ملک زیادہ مضبوط نظر آتا پاکستان یا پھر ہندوستان 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 زیادہ پاورفل نظر آتا کونسی چیزیں جو اس سے مضبوط بناتی ہیں ہندوستان میں ہر ایک چیز بیسٹ ہے آئی تنگ پاکستان سے میڈیکل دیکھ لیں سپورٹس دیکھ لیں اوورال آئی تنگ بیٹس ٹا ہے انڈیا زبردست ہوگیا ایک مجھے میرے انڈیا کے دوست نے ایک ویڈیو بیجی ہے وہ کہتا بھائی آپ کہتے ہو کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں پاکستان زیادہ مضبوط ہے ہندوستان سے تو یہ ویڈیو پاکستانی پھلے کو دکھائیں زرہ ویڈیویشن کتنا ہے اور اس کو کمپنی ٹاپ ٹین کمپنیز کے ویڈیویشن بتا رہے ہیں انڈیا کے جو ٹاپ ٹین کمپنیز ہے نفٹی پہ ریجسٹرڈ ہے جیسے ریلائنس ایچ ڈی ایف سی ان کا دس کمپنیوں کا ٹوٹل ملا کے ویڈیویشن بنتا ہے 912 بلین یہ ٹاپ ٹین کمپنیوں کا کتنا دب دبا ہے آپ اسے ایسے سمجھو کہ پورے انڈیا سٹاک مارکٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ کمپنیز ریجسٹرڈ ہے ان کا ٹوٹل مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے 3.2 ٹریلین یعنی کی 32 ہزار بلین اب 32 ہزار بلین میں سے 912 بلین ماتر دس کمپنیز کا ہے یعنی کی دس کمپنیاں 30% بازار کرتی ہے اور باقی سب مل کر 70% رکھتی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہمارے ٹاپ ٹین کمپنیاں کتنی 912 بلین تو ان کی کتنی ہے 612 بلین نہیں ایک پوائنٹ ڈالنا بھول گیا 6.12 بلین بس 10 کمپنیز مل کر بس 6.12 بلین ہی یہ اندازہ لگائے ہیں آپ ایک کمپنی بنا رہی ہے 3.2 ٹریلین صرف اور صرف 3 کمپنیاں مل کر ان کی ٹوٹل جتنے بھی محیشت ہے ان کا 70% ان کا کمپنیز بنا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے تو آس پاس بھی نہیں لگتی ان کے پاکستان بہت بہت پیچھے ہے اور میرے حیال سے شہد ہمارے سے اگلی جنریشن بھی ان کے قریب نہیں جا سکتی بہت دور ہے اب تیس سال میری ایج ہے میں نے اپنے کیریئر میں یہی دیکھا کہ انڈیا آگے جاتا جا رہا ہے پاکستان پیچھے آتا جا رہا ہے افغانستان آگے چلا گیا ترکش آگے چلا گیا مطلب کہ سب آگے جا رہے ہیں ہمیں کون سے ایسے فیکٹر سے جو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہمارے سب سے پہلے تو گورنمنٹ سیاست ہماری اس طریقے کیا کہ اب جو ینگ جنریشن ہے ووڈ آنے کو دیار نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ جو مرضی آجے ہمارا کیا بلا ہوگا پلکل ایسے ہی ہے کوئی فیچر نہیں رہا اس لیے تو ابھی کتنے لاکھ دوزار تائیس میں کتنے لاکھ سٹوڈنٹس بائے چلے گئے ہیں پیس لاکھ سے زیادہ چلے گئے تو وہ ان کا مقصد یہی تو نہیں ہے پڑھنا انہوں نے کام کرنا اب میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو جواب در بر بٹک کے تو جواب ملی ہے اور وہ بھی ترلے منتوں سے بھائی اتنی سیلری اتنی ایسے سمجھ لے کہ یہاں نہ پڑھائی کا کس کوب ہے نہ کسی ایدر اپنا جو بزنس کہہ رہا ہے وہ بھی سر پر ہاتھ آکے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کریں نیکس کیا کریں سر بات کرنے کا پرپس یہ کہ اگر ہم ایکونمیکل لیا سے دیکھیں اگر ہم اپنی جی ڈی پی کی بات کریں مہشت کی بات کریں کسی بھی چیز کے کمپیریزن اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ کر رہے ہیں کمپیریزن کیوں کر رہا ہوں یہ بھی بتاتا چلوں سر اب دیکھیں گے ہم نے شروع میں جب الگ ہوئے تو سفر ایک ساتھ شروع کیا تھا اکتالیس میں سفر ایک ساتھ شروع کیا آج وہ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پر ہیں کیا لگتا ہے کہ ایکونمیکل طور پر وہ ہم سے زیادہ سٹرونگ ہیں یا ہم سے زیادہ مضبوط ہیں جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ہم اگر کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے ریٹنگ وہ مائنس میں ہے اور وہ پلس میں جا رہے ہیں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں آلٹی میں دیکھ لیں ان کو آپ اس میں ٹیکس ٹائل میں دیکھ لیں کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں پھر ان کی بات تو چھوڑے جو ہمارے پڑوسی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے جو سن اکتر میں ہم سے الگ ہوں ہیں جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہیں ابھی حالی میں یہ آپ کے سامنے آفغانیسان ہے جو کہ اپنی سولر پلیٹت ہے خود بنا رہا ہے اور ہم لوگ کہاں ہیں ہم نے سپر کار بنا دیئے اور ہم لوگ کہاں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات چلنے ہیں جو اس ملک کا بھیڑا گھرک کر دیا اس 18 ماہ میں یا 19 ماہ میں میرا خیال ہے اس کے بعد تو اب اور تو کچھ رہا ہی نہیں گیا لوگوں کا گزر بسر اتنا مشکل ہوا ہے کہ نہ تو بچوں کی فیسیں لوگوں سے دی جارہی ہیں اگر فیسیں کہیں سے رینج کر کے دیتے ہیں تو بجلی کے بیل گیس کے بیل دوسرے بیل یوٹیلیٹی بیلز آ جاتے ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے نا ہمارے ایک دوست ہیں ہندوستان کے اندر وہ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بیجی ہے اس ویڈیو کے اندر اس نے کمپنیز کی ویلیویشن بتائی ہے کہ ہندوستان کمپنیز کی کتنی ویلیویشن پاکستان کی کتنی ہے یقین کریں کہ آپ ہماری سکس پوائنٹ سمتنگ بلین ڈالرز بن رہے ہیں اور انڈیا کے تقریبا ون ٹریلین ڈالرز کی ویلیویشن بن رہی ہے ان کے کمپنیز کی 3.2 ٹریلین ڈالرز کی ویلیویشن بن رہی ہے ان کے کمپنیز کی کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری تو جتنی بھی ون بیلین ڈالرز کی ایک کمپنی کی ویلیویشن ہے وہ بھی گورمنٹ کے ادارہ ہمارے پرائیویٹ ادارے کو آگے بڑھنے کیوں نہیں دیا جاتا اصل میں نہ گورمنٹ نہ پرائیویٹ ہمارے یہاں پر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے مجھے تو کوئی سسٹم نہیں نظر آرہا اگر آپ دیکھیں مجھے کوئی سسٹم نہیں نظر آرہا کسی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا لیں آپ دیکھ لیں پورے ملک کا حال جو دیکھ لیں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں جو جو ڈیشری ہے جو کو دیکھ لیں کوئی نیشتر پر ہر چیز چلی کیسے چلی کوئی پتہ نہیں کون چلانے والا پیچھے کون آگے کون کیا آرہے پیسے کہاں سے آرہے کہاں جا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے کوئی کچھ نہیں پتہ لگ رہا ہے سر آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن خراب نہیں ہے اگر آپ بات کریں گے افغانستان کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سوائے پاکستان کے ان کے سب کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے آپ بات کریں گے ہندوستان کی انڈیا کی ان کے بھی پاکستان کے علاوہ سب کے ساتھ ریلیشن کہاں پہ پشاور میں افغانستان میں بہترین کام ہو رہا تھا جب آپ ایک ہمسائے کو اٹھا کے چالیس سال رکھنے کے بعد اسے کہیں گے نکل جائے یہاں سے تو کیا بزنس کرے گا آپ کے ساتھ بہت دور کی بات ہے ہم ادھر دیکھیں دیکھیں ہمسائے ہمارے بہتر سیسٹم کتنا بہترین کام کرتا امریکہ کتر جان آپ انڈیا کے دیل سر ڈیویلیمنٹ دیکھ کتنی ہو رہی ہے بے شک دینا چھوڑے دن پہلے ایک ایک دیکھ ہے انہوں نے اتنا بڑا ورلڈ کیا کتنا ریونیو جنریٹ کیا ہوگا انہوں کہاں ہم لوگ کہاں ہیں اور کیسے ہیں ہم لوگ مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ مجھے تو ایسے لگتا کہ ہم لوگ جو ہیں 100 روپے پہ ہیں اور وہ جو روپے بے بہتر دعا ہی ریلیشن آپ بہتر کر لینے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لینے چاہیے جتنی بڑی دنیا کی لگے سوپر پاور بن چکا ہر ایک چیز انڈیا اگر اس کے ساتھ بھی چانہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا تو تقریبا 50% وہ لیتے 25% یہ دیتے ہم صرف لینے کام کر رہے ہم لینے کام بھی ہیں ہم صرف مانگ رہے ہیں بیگ کر رہے اور ہمارے باس کچھ نہیں ہے کسی سے ڈیل کر نہیں ہے آپ اسے 10% 15% بھی لیں گے تو آپ سے اس نے اپنا رائیٹ جو ہے آپ سے کام ہونا ہے ہم لوگ مانگ رہے ہیں